بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبریں اور اس کے ساتھ آپ کے تجزیہ رکھتو شاہ محمود قریشی کی رہائی کس نے کروائی اس کے پیچھے کون تھا معاملہ کیا تھا کسے خراب کیا گیا بعد میں پریس کانفرنس کیوں نہیں کی گئی دوسری پریس کانفرنس کیا تین دن پہلے ہو چکی تھی علامیہ دیر سے آیا اب عمران خان کا لا عمل کیا ہوگا اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو عوام کیا کرے گی ذرکار بھٹو شیخ مجیب اور عمران خان کے کیس میں فرق ہے کیوں کہ عمران خان حامد میر جیسے صحافیوں کو اچانک کھول دیا گیا آئی ایس پی آر کی میں نے پوری ایس پی آر بہت دفعہ سٹیٹویٹ پڑی لیکن اس میں کئی بھی عمران خان کا نام نہیں لیکن یہ لوگ کیا بیانیاں بنانے کی کوشش کرے کون سا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے کہ عمران خان کو چھوڑا نہیں جائے گا ختم کر دی رہے گا فارق کر دی رہے گا سیاست چھوڑ دے باہر چلا جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تفصیل سے بات کرتے ہیں تمہاروں چیزوں پر بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ عمران خان کے نام پر جو کٹا لگا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پیپس پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے ہونے جا رہے تھے یہ شب خون مارا گیا الیکشن میں جو پارٹی اور نشستوں کا منصوبہ ہے کمپنی نے بندر بانڈ کا وہ بھی سارا اپنا بنا لی ہے اب عمران خان کیا کریں گے عوام کیا کرے گی اس میں بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں جو تیرہ پارٹیوں سے نہیں ہو سکا وہ چودہ پارٹیوں سے بھی نہیں ہوگا اب بیشہ کے ایک پارٹی فالتو ڈال بھی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا میڈیا آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہا گلگت بلدستان کے سپیکر کے انتخابات پی ڈی ایم کے امیدوار کو ایک ووٹ ملا وہ بھی اس کا اپنا عمران خان نے تو ایک مردوہ پھر ایپسولٹی ناٹ کہا پہلے کہا تو قیمت ہی حکومت اب جو کہا اس کی قیمت کیا ہے وہ بھی اس کے لئے تیار ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں بار بار ایک بات میں نے آر ٹویٹ بھی کی پوست بھی کی قرآن کی آیت ترزمہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کریں قتل کریں یا جلاوطن کریں اور وہ اپنی چالنے چال رہے تھے اور اللہ اپنی چال چالنا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے امید ہے اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے یہ دیکھیں یہ تو بھاگ کے یورپ بھی جاتے ہیں کہ جہاں جنت سمجھتے ہیں وہاں بھی زلیل ہو رہے ہیں چاہے فرانس ہو انیس سو ستر میں بھی انہوں نے مشرقی پاکستان کے شہنیوں کے بارے میں ایسی ہی تقبر رعونت اور غصے والی بات کی کچل دینے والی ان کی نسل بدل دینے والے دعوے کیے تھے اس وقت بھی تقبر کی سطح یہاں پہ تھی دیکھیں انہوں نے ایم کی ایم کو توڑنے کے لیے پاک سر زمین کا تجربہ بھی کیا وہ بچارہ مصطفیٰ کمال پانچ ہزار ووٹ نہیں لے سکا نو جماعتوں کو ملا کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی نواز شریف جنہیں جو کے خلاف زیاء اللہ کے ساتھ مل کر لڑا لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی نہرا دیا اب یہ جو خبر پھیلی ہے کہ تین دن پرانی کانفرس تھی علامیہ روکا ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی بات ہو پیغام پہنچ جائے عمران خان کا جواب مل جائے پھر بتائیں پہلے دیکھیں انہیں کہہ رہے تھے عمران خان کو آپ باہر چلے جائے چھوٹیاں لینے کچھ عرصے کے لیے تاکہ قیادت شاہ محمود قریشی کو دے دیں معاملات پیچھے ہو دیکھتے رہے عمران خان نے انکار کیا میں کپتان ہوں کوچ نہیں ہوں کپتان کا کام میدان میں لڑنا ہے پیچھے چھپ کر زرداری کی ترکنگ میکر یا بزدل من کے نواز شیف تر نہیں بھاگنا اور عمران خان بزدل نہیں اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے آپ کو میں ایک یاد کروں وہ واقعہ پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا جب زرازم نے عمران خان تو زلزل آیا سب لوگ بھاگی عمران خان تھا بھی اپنی جگہ پر پر سکون بیٹھا رہا میں نے وہ ویڈیو اپنے دوست کو دکھائی باڈی لینگوڈج ایکسپرڈ ہے ملٹری میں ہم بڑھاتا رہا کافی ایکسپرڈ ہے جمپے آئی جمپ لو جمپ پانی وغیرہ اس نے کہا اس بندے کو موت سے ڈار نہیں لگتا پھر لانگ مارچ کے دوران عمران خان جب کنٹینر پر تھا راستے میں پول آیا سب نے اپنے سر جھکائے ایک تو خان نے دور اندیشی سے چیک کر لیا سر نہیں جھکایا یہ سمبولک باتیں ہیں ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں تلوار ایک سمبل بن گیا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی اور نواز شیر زرداری فضل الرمان کی ساری میرا مطلب ہے گیدل کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ ریاکشن ہے ہر انسان غیر ازادی طور پر ہم سب کے اندر خوف موجود ہے آپ یقین کریں یہ معمولی بات نہیں ہے ہم اپنے اندر سے خوف نکالیں اللہ کا خوف ڈالیں یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی نیب کورٹ میں آپ نے دیکھا اب ہندوستان کے لوگ بھی تعریف کریں کہ باہر بندے پیرا ملٹری والے بندوقیں اٹھا کے کریں کسی سے بندوق چل سکتی ہے غلطی سے چل جائے بے شک باقی سب لوگ گھمرا رہے ہیں عمران خان نے آنکھوں پہنے کے اور ہاتھ ایسے رکھے بٹھے جو کچھ ہے ہو ہی نہیں اسی چیز سے مخالفین کو ڈر لگتا ہے کمپنی کو ڈر لگتا ہے کہ اسے مرنے سے ڈر نہیں لگتا کفرن اس نے باندھا ہوئے اس کی ٹریننگ اور ایمان دونوں مضبوط ہیں جو مشکل میں اپنی مرضی سے مجبوری سے نہیں مرضی سے چوائس سے کھڑا ہے کرنا اس نے کہا صرف ہاں کرے یس کرے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر تاہیات زلط مقدر جس طرح نواز شریف یہ علی زیدی وغیرہ آپ کے سامنے زندہ تو یہ سب موجود ہیں لیکن امتحان منزل کا نہیں منزل پر پہنچنے کے راستے کا ہوتا ہے وہ راستہ جو آپ نے چنا ہوتا ہے سرکاری ملازمین پاکستان سے ہزاروں ریٹائر ہوتے ہیں یورپی موالک امریکہ اسٹریلیا کنیڑا شہریت لے دیں بڑے بڑے ہوتے چھوڑ کر پہلا کام تجربے پاکستان میں سارے کرتے ہیں دوڑ کے باہر جلے جاتے ہیں ان سب کو محیب بیفتن کہا جاتے ہیں ابھی ایک فرانس میں گھوم رہا ہے اجگل اور جو ساری زندگی پاکستان میں گزار دے پاکستان کے لیے مرنے کو تیار ہو اسے غدار لوگ پوچھتے ہیں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میڈیا بند ہے لوگ چھوڑ گئے دس ہزار گرفتار ہے ثبوت پڑے ہیں بڑے بڑے ثبوت کیسے ہیں یہ چار مرکزی قدار عدالت نے فوراں چھوڑ دی ہے اتنے سٹرونگ ثبوت ہے کیا کینگز پارٹی تو منا لے گی لیکن شاہ محمود قریشی کو جب پیغام دیا اس پر بات نہیں بنی کہ عمران خان کو وال والا کہنے ہیں لندن چلے جائیں لندن چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں ہٹ جائیں اسی طرح ٹیپو سلطان کو بھی فرانسیسی مشیر یہ بات کہتے تھے کہ جی خفیہ سرنگ سیکرٹ بنی ہے ٹانل یہاں سے نکلیں یہ باہر آپ کو لے جائے گی تو اس کا وہ جملہ تھا ایک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدل کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے وہ بھی سور کو بچا سکتا تھا بلکہ بچا گیا تھا نظام دکان و می صادق جیسے لوگ اس کی جنگی حکمتیں عملی اگر تبانہ کرتے ہیں اس طرح امام حسین علیہ السلام بظاہر ان کی نظروں میں جنگ ہار گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے لیکن کیا وہ شکست تھی ان کا کول تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یزیب اور یہ سبق ہے ہمارے لئے یہ کہ عمران خان حمد میر جیسے منافقین عمران خان کو الودا الودا جیسے وہ وزیر آباد میں انہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا انہیں یقین تھا آج عمران خان نہیں ہوگا ان لوگوں نے اپنے پروگرام تیار کی ہوئے تھے پریس کانفرنسیں بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ اس کے بعد ہم نے فوراں آکے یہ کہنا ہے لیکن مارنے والے سے بچانے والا طاقت وار ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان جیسا اٹھانے والا سوری نخرے میرا مطلب عمران کہتا ہے عمران خان کو اکڑ مار گیا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ حق پر کھڑے ہونے والے کو اللہ پروکار بناتا ہے جسے ہی اکڑ سمجھتے ہیں لیکن یہ صرف حلال کا جب آپ رزق کھائیں تب سمجھ آتی ہے یہ وہ جائل ہیں جنہیں کمپنی والے بتا رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کے نام پر کٹا اس لئے لگایا کہ اس کے جوانی میں تعلقات خوختین کے ساتھ سیتا وائٹ کے ساتھ اب اندازہ کریں اللہ کہتا ہے کہ جو گناہ چھوڑ دے بافی مانگ لے اس کے گناہ کا ذکر کے نصاب کا گناہ ہوگا تو یہ شخص گناہ گاہ ان کے روز منصوبے بنتے ہیں اور دیکھیں ہمیں بھی بھروسہ جب منصوبوں پر تو کرنے ہی جائے اللہ کی ذات پر منصوبوں پر بھروسہ یہ کرتے ہیں اب ان کا منصوبہ کمپنی کا الیکشن کے تمام نتائج بقیدہ طور پر فائنل بھی اپنی طرف سے کر کے بیٹھیں الیکشن نہیں ہوں گے یہ سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن ضرور کروائیں گے آئی ایم ایف کی ڈیل ورنہ نہیں ہوگی معاشی مسائل کے یہاں تک فسے ہوئے ادھر تک آ جانی ہیں گی اب انٹرنیشنل دنیا کا دباؤ قانون کا کھلوار تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بلتکار سمجھ لیں معاف کیجئے گا میرا مطلب ہے چمتکار شہکار اداکار مکار جو مرضی سمجھ لیں انہوں نے جماعت کے حساب سے چار پارٹیاں بنائی ہوئے ہیں مسلمی قدون پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور آپ جو بزدل لوگ ٹوٹکے ہیں نام کیا رکھائے استحقام پاکستان انہیں کتنی نشستیں دیں گے پتری کس مٹی کے لوگ بنے ہیں چوبیس کرون لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں ان سے چی تو میں سنی لونی کی کپڑے پینے ہوئے دیکھ رہا تھا ویڈیو منافقت نہیں کرتی کم از کم فوات چوہدری کی بیوی عمران خان کی تصویر لگا کے کہہ رہی ہے ہاں جی فیصل وارڈا آج بھی تحریک انصاف میں کہتا ہی میں مہم موجود ہوں عبرال اللہ کا اپنے مسائل بتا رہے ہیں علی جیدی ماتھے پہ گولی کھا رہے ہیں منافقت ایک سے ایک بڑا ان سے سنی لونی اچھی ہے ہر ذات اور ہر فرقے کے شامل ناچ گانے والے لوگوں سے لے کر سادات تک ان کا تمام کا تمام بگڑا ہوا گا اب لوگ سوچتے ہیں کہ آخر نو مہی کے حوالے سے ہوا کیا انہیں ویڈیوز دکھائے گی آڈیوز دکھائے گی دیکھو تم لوگ شامل ہو سیکرٹ ایٹ لگے گا مارے جاؤ گے ڈر کے تحریک انصاف کو تانے مارتے تھے اتجاج کہتے تھے وہاں کرنا تھا آپ کو یاد ہوگا لبرکت ادھر جا کرو جہاں کرنا تھا یہ بھی ان میں شامل تھے اب وکلا کے ایک بڑی کرو پریس کانفرس تھی جس میں منظور پشتین تھا آپ کو بتا ہے بلاول کے خلاف والی وزیر کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے ادارے لگائے تھے وہاں اداروں کے خلاف بلاول نے کہتے ہیں جاں نہ کرو وہاں جا کرو جا کرنا ہے ایک ضربل مسل بنی ہوئی بلکھو ان لوگوں کی آڈیو ویڈیوز اور ڈرائنگ روم کی سیار جہاں سے نکل کر ہاتھی بھی کہتا ہے جی میں ہرن ہوں میں ہرن ہوں ان لوگوں نے فوراں اتحار ڈال دی اور اس تحقہ میں پاکستان جمال مل کہہ رہا ہے بدلے میں پچاس نشستیں کہہ رہے ہیں جیسے لوگ عوام پاگل ہیں پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ نوے سو نشستیں سے لے لیں اور نون لیگ اور پی ٹی آئیو کہتا ہے ہم برابر برابر دیں گا دونوں کو ملک کی وزیراعظم محترمہ بلاول زرداری ہوں گے اور وزیراعظم پنجاب بریم نواز نہیں بلکہ اس تحقہ میں پاکستان کے علیم خان جن کی باجوہ صاحب سے ڈیل شروع ہی جہاں سے اصل معاملہ اور آسف علی زرداری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی رہائی میں اس کا پورا آتا ہے وہ چاہتا تھا کہ الیکشن ہوں نون لیگ فضل و ریمان الیکشن نہیں چاہتے زرداری چاہتا ہے ہوں ہر گزرتے سال میں ہوگتا ہے پیپلز پارٹی سکھڑتی جا رہی ہے آج تو کمپنی کھڑی ہے ان کے ساتھ کال کیا ہو انہیں نہیں پتا یہ اعتماد نہیں کرتے یہ انتخابات کرا کے اپنی بلاول کو وزیراعظم ملانا چاہتے ہر صورت میں تاکہ تحریک انصاف کے لئے اسی لئے مذاکرات کے لئے تھی لیکن جو ہی کمپنی کو پتا چلا سا آ رہا مولاد فوات چودری خیر سے گالی گا پہ کہا فوات چودری نے سرداری کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی وہاں سرداری نے اس کو نہیں لیا اور یہ بتایا تحریک انصاف کا میں نہیں لیا رہا اس کو یہ پھر ایک تفہہ میس کلکولیشن کمپنی کہا رہا ہے میس کلکولیشن ذلفکارلی بھٹو کو جب پیپلز پارٹی میں آپ کو پتا ہے اس وقت تھے جو توہی پیرزادے الادہ کیے بھٹو کو چھوڑ کے پہ چلے گئے آج جسر علی زیادی فوات چودری میں رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خود نواز شریف نے زیاء الحق کے ساتھ دیا اور محمد خان جنیجو کو چھوڑا تھا یہ بھی تاریخ ہے ایک پارٹ پھر نواز شریف کو یہ خواجے چودری پڑ گئے مشرف کے پہ چلے گئے بینظیر بھٹو کو انکل چھوڑ گئے اس دفعہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کا مخالف عمران خان جنہیں سمجھ نہیں آرہی یہ سمجھ ہے بھٹو کی مقبولیت کی طرح خان کی مقبولیت کو کابو کر لیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کل زمان پارک لوگ نہیں جا رہے بڑا مسئلہ ہو گیا عمران خان اپنے گھر میں بیٹھا وہ ٹی وی انٹرویو دے رہے کھل کے باتیں کر رہے محفوظ ہے اس کو کوئی جلسہ نہیں کوئے اتجاج نہیں کوئی گرفتار نہیں کر رہے عوام زمان پارک پہ جا کیا کریں گے عوام کا کب تو الیکشن میں ہے یا جلسوں میں ہے یا اگر کوئی خدا نہ خاصت زیادتی نہ انخصت کریں بھٹو شیخ مجیب اور خان میں فرق ہی ہے دیکھیں بھٹو مجیب ایک سلیبرٹی نہیں تھے سیاستدان تھے بھٹو مغربی پاکستان سندھ کی پارٹی اور شیخ مجیب مغرب مشرقی پاکستان بنگال میں پاکستان کی عبادی تو بڑی تھوڑی سی تھی نہ سوشل میڈیا نہ موبائل فون نہ انٹرنیلٹ نہ ترقی نہ روڈ اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بھی اتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ کھل کے نہیں آئی تھی پنجاب کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو فل ان کے ساتھ تھے بھٹو کی مقبولیت دنیا بھر میں کی نہیں تھے کوئی دنیا کا بڑا رہنماز سوائے چند مذہبی مسلم ورل کے تیسری دنیا کے نئے رہنماز سمتے تھے صرف شہو مجیب دونوں کو ان کے مخالفین بھی کرپشن میں ملویسنے تھے شیخ مجیب بنگلہ بولنے والوں میں مشروع تھا اور بیرونے ملک پاکستانی سوکت پتہ کتنے تھے آپ کو صرف نو لاکھ آج کتنے اٹھانوے لاکھ پاکستان کی عبادی اٹھ پٹچس کروڑ ہے اب عملان خان کا معاملہ آپ دیکھ لیں برطانیہ کا شاہی خاندان اس کا عرب ریاستوں کا مشہزادے جو اس کے دوست تھے آج باچھا بنے ہوئے سارے کرکٹ کے دنیا کے داستمال کو چھوڑ کے بھی ہر بندہ دنیا کا اخبارات ٹی وی رسائل سب عملان خان کو جانتے ہیں جس طرح بھوٹو نے دیکھ اپنی کمیز ایسے اوپر کر کے دکھائی تھی نے سیمبلی میں کمر کہ دیکھیں جی مہنے جمہورہ کتنی مار کئی ڈاکٹر نظیر وہاں موجود تھے وزیراعظم صاحب کمر پر چھوڑ لگتی ہے جو بھاگنے وہ پیچھے سے مارتے ہیں سینے پر کھائیں تو وہ دکھائیں لیکن چند در دوڈاکٹر شہید جس طرح کوئٹا میں ہو وکیل مار دیا کچھ لوگ اب علی زہدی اور فواد کو مسرد چیما کو اسد عمر کو لالت ملامت کر رہے ہیں لیکن یہ تاریخ میں ہو چکا ہے پہلے فرق صرف یہ تھا کہ یہاں خان کھڑا ہے جو جھک نہیں رہا جو بھیک نہیں رہا بس جنگی ترین یہ کام پاکستان کو چاہیے منارے پاکستان میں جلسہ کریں تاریخ ان صاحب کے پاس لوگ یہی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے تین کے تو ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے جلسہ ٹیسٹ کر لیں اپنے آپ کو ہاکی سٹیڈیا میں کر لیں کسی چھوٹے موٹے گراؤنڈ سمنہ باد میں کر لیں سیاسی جماعت نہیں ہے یہ یہ اصل میں تمام کاروباری لوگ ہیں دکاندار ہیں سارے نیوٹرلز نے جس طرح چھانٹی کروائی اس طرح کو چھلنی میں رکھے رگڑا ان تمام لوگوں کے نکاب بھی اتر گئے اور کپڑے بھی اتر گئے ساتھ بلکل ننگے کھڑے ہیں سب پورے پاکستان کو پتا ہے کون ہے یہ چیخیں مار رہے ہیں نہیں جی میرے اچھے کپڑے ہیں لیکن ننگے سب کو نسال اب یہ اپنے آپ کو بس کفر کرنے کی ایک دوسرے کو کوشش کر رہے کو ہاتھوں سے ڈھاپ رہے موہ سے ڈھاپ رہے بس بچ رہے ہیں عزت اور وقار اپنی اس کا جنازہ جو نکل رہے ہیں لوگ ان کو پر تھوک رہے ہیں وہ بس اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور در کمپنی کو ڈار خان سے صرف یہ ہے وہ بار بار کہتے ہیں ہم اگر اقتدار میں آگر چھوڑے کا نہیں وہ ارتقل ڈراما جو لے ہے اے خان ترکی کا موڈل اس میں کیا ہے عثمان سلطان عزیز آپ کو یاد ہوگا انٹرنیشنل سیبلشمنٹ اس کی رکاوٹ تھی فوج کو فوج کے آتھوں مرویہ تھا عبدالعزیز کا بیٹا نہیں تھا اس کے دو بتیجے تھے مراد اور عبدالحمید وہ چاہتے تھے جو سابق سلطان کا بیٹا ہے وہ تو ظاہر ہے بڑا خطرناک وہ بڑا بھائی جو اس کا مراد وہ طرح پاگل تھا اسے کنٹرول کر لیں اس کو لے تو ماجو باپ کی جگہ لوگ عوام ترکی کے بڑے غصے میں تھے یہ ایک پاگل بندے کو انہوں نے بنا دیا پھر انہوں نے اس پاگل کو ہٹا کے عبدالحمید کو سلطان جب بنانے ہی کوشش کی اس وقت انہوں نے کہا اس کو عبدالحمید سے یہاں لکھ کے دو کہ تم کسی طرح بھی سابق سلطان کے قاتلوں کا انتقام نہیں لوگے بغاوت کرنے والوں کو محاسبہ نہیں کروگے کسی سے نہیں پوچھوگے کیا ہوا سارے کلینچٹ دو اس نے کہا سب کچھ ہی سی کروں گا بن گیا سلطان بننے کی دیر تھی اس نے وہ جو بغاوت اس نے کی تھی جو قتل ہوتے جس پہ اس نے سارے وعدے کیے تھی اقتدار سبھالتے ہیں اس نے سارے ساروں کو لائن میں کھڑا کر دیا اور ایک ایک کر کے وہ سارے اوپر پھر اس نے پوری فوج کا سٹرکچر بڑھ دیا لیکن اس کے بعد ہوا یہ پھر 35 سال تک حکمران رہا اور بہت سارے لوگوں کے لئے سبق میں مل گیا ہے کہ اس طرح ہم جو اندعشق میں مبتلاتے آنکھیں کھل گئی ہیں انشاءاللہ خان صاحب ابھی عدالت میں موجود ہیں لائیو ان کی ہو سکتا ہے تھوڑی در بعد کوئی باتچیت بھی ہو گرفتاری ہو نہ ہو دیکھیں یہ چیزیں اب بڑی مائنر ہو چکی ہیں اب عمران خان نے اتنا زیادہ ایڈوکیٹ کر دیا عوام کو اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے اتنا زیادہ عوام تیار ہیں اما اپنا ریاکشن دے گی پور امن اتجاج اس کے بعد معاملات لیکن میرا نہیں کہا ابھی معاملاتیں خرام ہو یہ ساری انہوں نے دھمکیاں دے کے پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور دیکھیں پریشر ٹیکٹکس کیسے کام کرتے ہیں وہ ادھر سے ببک لگاتے ہیں دڑک ادھر سے وہ کامران خان الوداہ امران خان میں اس بندے کو دے کر اللہ معاف کرے اتنا ہم یقین کرے ہیں عجیب پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بار اللہ کی دین ہے جس کی مرضی کو دے دیں اپنا خاص کہا لیکن مجھے اگلی ویڈے تک لے جائے اللہ آپ